بات ہے آپ کا گھریلو گلاتی کے اس ویڈیو میں دوستو آج میں آپ کے لے کر آئے ہیں بہت آسان سرل اور گھریلو نسکہ اسے اپنا کر آپ ویقتی کی چاہے کتنی بھی پرانی سے پرانی شراب کی جو لت ہے اس لت سے آپ کیسے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں کیسے ویقتی کی لت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں دوستو یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں آج کل ہر ویقتی کسی نہ کسی پرکاش شراب کی لت سے پریشان ہے سراب کی لت سے جوج رہا ہے تو آپ ایسا کیا کریں جسے کی ویقتی کی جو لت ہے وہ دھیرے دھیرے کر سماپتو اور ویقتی کیسے ہمیشہ کے لیے سراب چھوڑ دے کبھی بھی سراب نہ پیے اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں گھر سے ملنے والی کچھ ہی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم ویقتی کی لت سے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں ویقتی کی لت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار ویقتی جب سراب پیتا اس کے سرین میں انہیں ایک بدلاو آتے ہیں جیسے کی گھورات ہونا چکر آنا الٹی آنا لیکن وہ ان چیزوں کو اوائٹ کر دیتا ہے ان چیزوں پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتا یعنی کہ جب اسے سراب پینی ہوتی ہے تو وہ کسی بھی بات پر دھیان نہیں دیتا بلکہ سراب اور زیادہ پینے کی کوسس کرتا ہے تو آپ اسے کیسے ہمیشہ کے لیے دور کر سکتے ہیں سراب کو ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے آپ نے آپ سے کیسے دور کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سراب کی وجہ سے یعنی پریوار والے بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر پریوار والا چاہتا ہے کہ اس کے پریوار سکھ سے رہے یعنی کہ خوشی سے رہے اچھے سے رہے لیکن کوئی بھی ویقتی یعنی کہ پریوار میں کوئی بھی ایسا ویقتی جو سراب کا نشا کرتا ہے تو اس فیملی میں خوشیہ نہیں آسکتی اس فیملی میں بہت سی درارے آنے لگتی ہیں دوریاں ہونے لگتی ہیں لڑائی جھکڑے شٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اگر آپ اپنے پریوار کو بچانا چاہتے ہیں اپنے پریوار کے صدس کو بچانا چاہتے ہیں تو اس نسکے کو ضرور اپنائیے گا اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور ویقتی کی جو لدھے وہ چھوٹنے لگے گی اور ویقتی ہمیشہ کے لیے سراب چھوڑ دے گا کبھی بھی سراب نہیں پیے گا اب آپ کو کرنا کیا ہے آئیے جانتے ہیں جیہاں دوستو ایک فل ہے کبیٹ جیہاں دوستو کبیٹ یعنی کہ کتھا جو کتھا آپ نے یعنی کہ آپ مارکٹ میں جائیے گا یعنی کہ الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے لیکن کبیٹ یا کتھا جو ہوتا ہے اس کے فل کو لے کر آنا ہے اس کا اندر کا جو گودہ ہے اسے آپ کو سکھا لینا ہے سکھانے کے بعد اس کا چون بنا لیجی اور ویقتی کو جب بھی لتا ہے آدھا یا ایک چمچ چونوں سے کھانے کے لیے دے دیجی ایسا کہنے سے فائدہ ہوگا ویقتی کی لچ چھوٹے گی دوسرا ہے دوستو آپ چاہیں تو انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائٹ کر بھی سکھا لیجی اور جب بھی لتا ہے ایک ٹکڑا نکال کر دھیرے دھیرے چوستے رہیں ایسا کہنے سے بھی فائدہ ہوگا ویقتی کی لچ چھوٹے گی اور ویقتی سارا آپ چھوڑ دے گا امید کرتے ہیں اور آشاء کرتے ہیں جان کے